بہت جان ہے اس سباہ میں بہت جان ہے اور ہمارے یوہ شکتی نے ہمارے کارکرتاؤں نے جنہوں نے اپنی قربانی دی جنہوں نے اپنے جان گمائیں یا سرکاری تنتر اور دھمن کی نیتیوں کے آگے جنہیں جان گمائنی پڑی آج ان کے سمرتھکوں پرشنسکوں ان کے پریوار کے تمام لوگوں کو میں شردھانجلی ارپیت کرتا ہوا اپنی پراثنہ ارپیت کرتا ہوا آج کے اس دن یہ بلیدان دیوست یہ شہید دیوست دیش کی سروادھک لوگ پریے نیتا یا نیتری the tigress of bengol the iron lady ممتا مائی ممتا جی کو میں پرنام کرتا ہوں ان کے نیتریت کو میں پرنام کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جان گواہی ہے آج ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ ان کی یاد میں ان کے پریم میں ان کے سمرتھن میں ان کی پرشنشاہ میں کیسی جان دکھائی پڑ رہی ہے صبح میں اس لئے میں نے کہا تھا کہ بہت جان ہے بہت جان ہے اور اس بار جب جان گواہی ہیں ان لوگوں نے ہمارے تیرہ کارکرتاؤں نے چاہے ہزاروں کارکرتاؤں نے آج تک جن کو جان کی قربانی دینی پڑی سنگھرش اور دمن کا شکار ہونا پڑا ان کے دمن کے پیچھے یا جو جان گواہی یا جان گواہنی پڑی اس کے پیچھے کیا پیغام ہے کیا سندیش ہے اور سندیش یہی ہے کہ یہ خاموش مزازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس زمانے میں رہنا ہے تو کوہرام مچا دو یہ پیغام تھا کہ آج خاموشی ہے کل شور آئے گا آج خاموشی ہے کل شور آئے گا آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دنیا جہان دیکھیں بھارت کی سرکار دیکھیں بھارت کے ماننیے پردھان منتری دیکھیں جن لوگوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے بنگول میں آ کر جس طرح سے بنگول میں اپنی دھن شکتی کا یا سرکاری تنتروں کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے بنگول کو لوٹنے کا دھبوچنے کا بنگول کو پٹکنے کا جس طرح سے انہیں نے کوشش کیا دن رات ہر گلی گلی میں اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا اتنا زور ظلم یاتنا پیش کی انہوں نے بنگول کے چناؤں میں کہ پھر نرمان ہوا کھیلا ہو بے اور کھیلا ہو بے ایسا ہوا کہ ہماری سبوں کی دیش کی بیٹی دیش کا گورو بنگول کی آنبان اور شان ہماری ممتہ بینر جی جی سامنے آئیں اور ویلچر میں بیٹھ کر ناصب بھارتی ایجنتہ پارٹی ان کے تمام لوگوں کے پر کچھے اڑا دیئے بلکہ آج پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک رول موڈل بن کر سامنے آئیں ایسی ہماری اور آپ سموں کی ممتہ بینر جی جی آج میں اپنا سلوٹ ٹریبوٹ سلام نمستے کرنے آیا ہوں کہ ممتہ جی نے جو کیا وہ یوہ شکتی کے آدھار پہ محلاؤں کی بھکتی کے آدھار پہ اپنے جن شکتی کے آدھار پہ جس طرح سے کامیابی کا جھنڈا لہر آیا ہے کہ ممتہ بینر جی جی وہ کہنے میں ہمیں ذرا بھی سنکوش نہیں ہے کہ شیدو ونلی ون ٹائے ٹیسٹڈ اور موس سکسس فول لیڈر بندی کا سکیم ہوا ہو نوٹ بندی سے بڑا سکیم اور کچھ نہیں ہو سکتا اور ابھی تو اور لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح سے اگنی ویر کے ماملے میں یا اگنی پتھ کے ماملے میں جو گھٹالا ہو رہا ہے کہ ہمارے یوہ شکتی کو پکڑ کے چار چار سال کے لیے صرف چار سال کے لیے ان کا حال ٹھیک کرنے کے لیے چار سال کے لیے اگنی پتھ اگنی ویر کی اپادی دیتے ہوئے بعد میں چار سال کے بعد پچھتر پرتیشت لوگوں کو ہٹا دینا اور چاہ پچیس پرتیشت لوگوں کو وہ روزگار دینا کون سے پچیس پرتیشت لوگ کہیں آپ کے اپنے لوگ تو نہیں ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں آپ کے پارٹی کے صحیحوں کی سنسان کے لوگ تو نہیں ہیں ویسے لوگوں کو بلا کر ایسے لوگوں کا اور ایسی ایسی پولیسی کو سامنے لے کر آ رہے جس سے کی آج پورے دیش میں ایک ایسی حلچل ایک ایسا آکروش ہے کہ لوگ بھول نہیں پا رہا ہے میں بھی آپ لوگ کے عاشرواد سے جنتا کے پیار سے آسن سول کی جنتا جنادن کے عاشرواد سے ممتا جی کے نترتوں میں جس طرح سے ہم نے آسن سول میں ریکارڈ توڑ سفلتا پراب کی ہے وہ سفلتا دراصل وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری وہ دراصل میری نہیں ہے آپ کے بہاری بابو یا آپ کے بنگولی بابو شترگن سنا کے نہیں ہے وہ دراصل وہ جیت آپ کی ہے تین مل کانگریس کی ہے ممتا بینہ جی کے نترتوں کی ہے تین مل کانگریس کے کارکرتوں اور نتاؤں کی ہے میں تو پس مادھیم رہا آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کی آواز کو بلند کرتا رہا ہوں کرتا آیا اتنے سال میں بھارتیہ جنتہ پارٹی میں رہا اور جب میں نے دیکھا کہ یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی یہ اٹل بہاری واجپی جی والی فادر فگر اٹل بہاری واجپی سٹیٹسمن اٹل بہاری واجپی سب سے بھوتپور اور ابھوتپور پردان منتری دیش کے اٹل بہاری واجپی کے اندر جو لوکشاہی تھی دیکھا اب یہ لوکشاہی نہیں ہے اب آج کے پردان منتری یہاں آج کے نیتا گن جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی میں ان کے دور اب لوکشاہی نہیں تانہ شاہی چل رہی ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں اب برداشت نہیں ہوگا جس طرح سے آپ نے نوٹ بندی کی جس طرح سے آپ نے دیش کے یوہوں کو بے روزگار کیا بے روزگاری میں دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا آپ نے پچاس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے جس طرح سے آپ نے ہمارے گھر کی مہلاؤں کا مہینوں مہینوں سالوں سال اپنے پتا اور پتی سے بھی چھپا کر مگر اچھی نیت سے جو پیسے تکیا کے نیچے آلمیرے کے پیشے رکھے تھے ایک رات اچانک نوٹ بندی سے سارے پیسے ہوا 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 ہی ہو گئے وہ برداشت کے باہر ہوا ایک complicated GST روز روز سنشودھن ہو رہے اس میں یہ برداشت سے باہر ہوا ابھی اگنی پت اگنی ویر کا سکیم اور سب سے بڑی بات کہہ کے ختم کروں گا کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں جب یہ سرکار آئی تھی جو وش و گروہ بننا چاہ رہے ہیں اس سمیں 34 لاکھ کروڑ کا کرزہ تھا بھارت کے اوپر آج آٹھ سال میں آج آٹھ سال میں یہاں پہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ سے زیادہ کرزہ ہے بھارت کے اوپر آج بھارت کا ہر انسان کرزدار ہے کہ پیٹرول ڈیزر ڈالر کا قیمت بڑھنا روپے کا کم ہونا اس کی جواب دہی کون تیہ کرے گا اور جواب کون دے گا جواب ہم دیں گے اور جواب دہی جواب دہی تیہ کریں گی ہماری اور آپ کی ممتہ بھینل جی بنگول جو آج کرتا ہے ہندوستان کل کرتا ہے بنگول آج جو سوچتا ہے ہندوستان کل سوچے گا ہمیں آگے بڑھنا اس لیے دو ہزار کے چوبیس میں پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی گیم چینجر بن کر آ سکتا ہے رول موڈل بن کر آ سکتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسپٹیبل ریسپیکٹیبل اور ایبل نیڈر بن کر آ سکتی ہیں تو ہماری آپ کی ہم سبوں کی بنگول اور دیش کی نائی کا ممتہ بینر جی آئیے آج کے دن اس شردھانجلی صبح میں میں آپ تمام لوگوں کو پنہ پرنام کرتا ہوں انہیں شہیدوں کو یاد کرتا ہوں ان سے پریڑھلا نیتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ رہوں گا یہ سنکلپ لیتا ہوں جائے ہین جائے بانگلہ آسانکو دنباد آمدے سانگشت مانونی آشترگان سرینہ محسائی کے ایوال آمی بکتو بڑا کار جنن نورد کر چی